اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں معاملات بڑی تیزی کے ساتھ خراب سے خرابتر ہوتے جا رہے ہیں اب تو صورتحال پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ چکی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے اندر جو لڑائی ہے خاص طور پر خیبر پختونخواہ کے اندر جو ایڈوینچر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہاں پہ گورنر راج لگا دیا جائے ٹو تھرڈ مجورٹی رکھنے والی حکومت کو فارق کر دیا جائے اس کے بعد اب معاملات کہاں صدریں گے اور یہ جنگ کس نہج پر جائے گی اس کا اندازہ بڑی آسانی سے لگایا جا سکتا ہے کیونکہ رات کو جو گنڈاپور کی جانب سے تقریر کی گئی ہے وہ تقریر تو پچھلی جو سنجگانی کے اندر جلسے سے تقریر تھی اس سے بھی زیادہ سخت تھی اور گنڈاپور نے جو پولیسی اپنا ہی جو اعلان کیا وہ بڑا خطرناک ہے گنڈاپور نے افغان پولیسی پر بھی بات کی کہ دیکھیں مجھے آپ کی پولیسی منظور نہیں ہے آپ کو کوئی فکر نہیں ہے ہمارا خون بیرہ ہے میں خود جا کے افغانستان کے ساتھ بات کروں گا اب میں آپ کی بات نہیں مانوں گا بس بہت ہو گیا انف ایز انف میں کسی کا مزارہ نہیں ہوں میں کسی کا ملازم نہیں ہوں میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوں اور میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں میں جواب دے ہوں مجھے جس ذات نے اس عوضے پر بٹھایا ہے میں اس کو جواب دے ہوں میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں اور انہوں نے کہا کہ جس نے میری پارٹی کو ووٹ دیا اور یہ منصب ملا میں اس کو جواب دے ہوں میں اس پر سمجھوتا نہیں کروں گا اچھا لگتا ہے تو ویری گوڈ اچھا نہیں لگتا تو ویری ویری گوڈ یعنی آپ کو اچھا لگے یا برا لگے ہم اپنے فیصلے خود کریں گے پھر پچھلے دو دنوں سے جو کیپی کے اسمبلی کے اندر تقاریر ہو رہی ہیں وہ تو طاقتور حلقوں کے لیے ناقابل برداشت ہیں کہ وہ تو ٹی وی چینلوں پر چلائی نہیں جا سکتی کوئی صحافی اس پر گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہے وہ اتنی سخت گفتگو ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ گفتگو چلائی نہ جا سکے یعنی جو یوٹیوب چینل پر لائف سٹیمنگ ہوتی ہے اس کو بھی رکوانے کی کل بار بار کوشش ہوئی کیونکہ باتیں ہی ایسی ہو رہی ہیں ہر ایک ایم پی اے ایک سے بڑھ کر ایک انکشاف کر رہا ہے اور جو لکی مروت کے اندر معاملات بنے ہیں پولیس دھرنا دیئے بیٹھی ہے اور آج خبر آئی ہے کہ پولیس کے ایک افسر کے حجرے کو اڑا دیا گیا ہے جو کمیٹی اتجاج کر رہی ہے اس کا ایک میمبر تھا وہ لہٰذا کے پی کے میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ آپ سب کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں ایم پی اے ہیں کے پی کے اسمبلی کے امجد علی خان انہوں نے کہا کہ میں حلفاں کہتا ہوں کہ آئی ایس آئی نے ہم پر ٹورچر کیا ہے ہم پر چھاپے پڑھوائے ہیں ہمارے بچوں کو اٹھایا ہمارے خواتین کی تظلیل کی ہے میں تمام وزارہ کو کہتا ہوں کہ جو آپ کے ساتھ گزری ہے آپ ان کا نام لیں لہٰذا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کھلم کھلا جنگ معاملات وہاں تک پہنچ گئے ہیں کوئی ایسا ایم پی اے نہیں ہے جس نے تقریر نہ کی ہو اور اسٹیبلشمنٹ یا خوفیہ ایجنسیوں کا نام نہ لیا ہو پھر کل لاہور کی انصداد دہشت گردی کے جج عرش جعوید کی گاڑی کو جو ویگو ڈالے نے ٹکر ماری دن کو یہ واقعہ ہوا رات کو سعدالہ بلوچ ان کی بیٹی ان کی بیوی اور ان کی خالہ کو اٹھا لیا گیا اب یہ خبر آئی ہے کہ سعدالہ بلوچ نے اپنے آپ کو ایجنسیوں کے یا اداروں کے حوالے کر دیا ہے اور ان کی فیملی کو چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ دھمکیاں یہی دی جا رہی ہیں کہ اگر آپ ہماری حراست میں نہیں آتے ہماری بات نہیں مانتے یا آپ اگر بھاگتے ہیں تو ہم آپ کے بیوی بچوں کو اٹھا لیں گے اور ایسا ہی ہوا اب معاملات اس نیج پر چلے گئے ہیں شوکت بسرا کی جانب سے ایک پیغام آیا شوکت بسرا کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دے ہم ملک چھوڑ کر واپس انڈیا چلے جاتے ہیں لیکن میری اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے خدارہ ہماری ماں بینوں اور بیٹیوں کو اغواہ نہ کرو تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بتاؤ ہم انڈیا سے آئے تھے نا ہجرت کر کے ہم واپس چلے جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں آپ کا ملک اگر اس ملک کے اندر ہماری عزت ہماری بہنیں بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں دوسری طرف سنم جعوید کے گھر کو پولیس نے سی آئی اے نے گھیرا ہوا ہے ان کے والد نے کہا کہ پوری رات سے ہمارا گھیراو کیا گیا ہے سنم جعوید کی جانب سے بیان آیا کہ بس بہت ہو گیا ہم نے بہت برداشت کر لیا میرے بچے سکول نہیں جا سکے میں جا رہی ہوں واپس اپنے گھر لاہور دیکھا جائے گا پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے ہم برداشت کر لیں گے تو معاملات اتنے خراب ہو گئے ہیں اور کے پی کے اندر کیونکہ اتنی زیادہ گنڈا پور بھی سخت تقریریں کار رہے ہیں بول رہے ہیں کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ نوے فیصد تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں گورنر راج لگانے کی دوسری طرف انسار باسی نے آج ایک خبر دی ہے کہ حکومت قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کا سو فیصد ارادہ رکھتی ہے تیاریاں اس سلسلے میں مکمل ہو چکی ہیں اور حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ قومی سمبلی کے اندر ان کے نمبر پورے ہو چکے ہیں سینٹ کے تین نمبر کم ہیں وہ بھی جیسے ہی پورے ہو جائیں گے اسی وقت آئینی ترمیم آ جائے گی اور ہائی کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج پہلے باسٹھ سال تھی جب کوئی جج باسٹھ سال کا ہو جاتا ہے وہ ریٹائر ہو جاتا ہے اب اس کو پینسٹھ سال کر دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ کے جج پینسٹھ سال کی عمر میں پہلے ریٹائر ہوتے تھے اس سے پہلے اگر وہ اسطیفہ دے کے چلا جائے تو یہ الگ بات ہے ادروائز پینسٹھ سال عمر ہے لہذا اس کی عمر اٹھ سٹھ سال کر دی جائے گی تو حکومت سو فیصد یہ ارادہ رکھتی ہے اگر کشیدگی کی بات کرنی ہے تو اس وقت جائیں دیکھیں میڈیا پر پولیس نے قومی سمبلی کو گھیرا ہوا ہے باہر سے نہیں باہر تو پولیس ہوتی ہوتی ہے سیکیورٹی ہوتی ہے قومی سمبلی کے اندر سے قومی سمبلی کی لابیاں جو ہوتی ہیں وہاں پہ اندر پولیس ہی پولیس ہے اور اب پتہ نہیں کہ کس قائدے کے تحت کس ذابطے کے تحت کس اجازت سے وہاں پہ یہ ہیں کیونکہ آج پی ٹی آئی کے گرفتار ایم این ایس کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے ہیں اور انہوں نے آج اس اجلاس میں شرکت کرنی ہے شاید ان کی شرکت کے سلسلے میں اتنی بڑی تعداد ہے پولیس پولیس کی تعداد ہے حالانکہ پارلیمنٹ کی تو اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے تو پولیس کا وہاں پہ کیا کام ہے بارال کشیدگی آخری حدوں کو چھو رہی ہے اور یہ ایڈوینچر پاکستان کو کسی اور طرف ہی لے جائے گا کیونکہ پاکستان معاشی طور پر دیوالیا ہو چکا ہے اخلاقی طور پر بھی دیوالیا ہو چکا ہے اب جو قصر رہ گئی ہے وہ بھی کمپنی پوری کرنے جا رہی ہے پھر آج ایک اور خبر سن لیں آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے جسس آمیر فاروق اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس ان کی عدالت میں سمات ہوئی عمر سلطان کے حوالے سے جو عمران خان کے سیکیورٹی انچارج تھے ان کی بازیابی کے حوالے سے وہاں پہ آمیر فاروق نے کہا کہ ہر سیکٹر سے بندہ اٹھایا جاتا ہے آئی جی کی کیا ذمہ داری ہے اسلامباد میں چوریاں ڈکیتیاں اور بڑھ رہی ہیں اغوا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے پولیس کو پتہ ہی نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ پولیس جرائم کنٹرول نہیں کر پا رہی بلکہ جرائم پیشہ افراد کے ساتھ مل کر اسلامباد کی پولیس قبضہ کروانے میں ہے کہ مختلف جگہوں پہ قبضے کروا رہی ہے یعنی جتنے بھی غیر قانونی کام ہو رہے ہیں اس کے اندر پولیس سہولتکاری کر رہی ہے لوگوں کی زمینوں پر قبضے کروا رہی ہے اغوا کروا رہے ہیں لوگ چوریاں ہو رہی ہیں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں تو یہ اسلامباد کے اندر ہو رہا ہے یہ اسلامباد ہائی کورٹ کا چیف جسز جس کا جھکاؤ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے وہ یہ بات کر رہا ہے دوسری طرف جسز میاں گل حسن اور انگزیب کی عدالت کے اندر آج سماعت ہوئی عمران خان کو جو ممکنہ طور پر ملٹری حراست میں لیا جا سکتا ہے ان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے تو درخواست پر اترازات لگے تھے آج اترازات کے ساتھ ہی سماعت ہوئی جسز میاں گل حسن اور انگزیب نے وہ اترازات دور کیا اور بتایا کہ عمران خان کو فوجی حراست میں دیا جا سکتا ہے عزیز بھنڈاری نے یہ بتایا جو عمران خان کے وکیل ہیں تو جسز میاں گل حسن نے کہا کہ یہ سیاست ہے اور پھر بتایا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے جس کے اندر کہا گیا کہ ملٹری حراست ہو سکتی ہے تو میاں گل حسن نے کہا کہ یہ بھی سیاست ہے یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر بھی سیاست کر رہے ہیں تو وکیل نے کہا کہ آپ ہمیں لکھ کر دے دیں آپ اپنے آرڈر میں لکھ دیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سیاست کر رہے ہیں تاکہ وہ جو بیانیاں بناتے ہیں کہ ہم سیاست سے کوسوں میل دور ہیں عدالت لکھ کر دے دے کہ آئی ایس پی آر اور فوج سیاست کر رہے ہیں تو جسیز میاں گل حسن اور انگزیب نے کہا کہ دیکھیں سولہ ستمبر تک نوٹس جاری کر رہے ہیں اٹارنی جنرل کو کہ وہ اس عدالت کو مطمئن کرے کہ عمران خان تو ایک سویلین ہے اور سویلین کا تو فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ عدالت بھی اس پر پریشان ہے اور درخواست گزار بھی کہ کیسے ایک سویلین کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے اور ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یا ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ آرڈر لے کر آ گئے کہ عمران خان کو فوج نے حراست میں لے لیا ہے یا انہیں سزا دے دیا یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا تو لہٰذا سولہ ستمبر تک جواب طلب کر لیا ہے میاں گل حسن اور انگزیب نے کہ اس حوالے سے مطمئن کریں حتمی بتائیں کہ عمران خان کو فوجی حراست میں دینا ہے یا نہیں دینا وفاقی حکومت کا اور ریاست کا اس پر کیا موقف ہے اسی طرح ایک اور خبر سن لیں پاکستان میں ایکس یعنی ٹویٹر بحال کر دیا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ کے اندر وزارت داخلہ کی جانب سے کہ جو نوٹیفیکیشن تھا ٹویٹر بند کرنے والا وہ سات آٹھ ماہ کے بعد اب پاکستان میں ٹویٹر بتایا گیا ہے کہ بحال کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ عمران خان اور بشرا بی بی نے جو توشہ خانہ ٹو کیس جج سینٹرل تھے نہیں تو جو دوسرے جج ہیں ہمائیوں دلابر انہوں نے سماعت کی انہوں نے سولہ ستمبر تک سماعت ملتوی کی اور کہا کہ وہ جج صاحب آئیں گے تو وہ کیس سن لیں گے میں یہ کیس نہیں سنوں گا لہٰذا اس کے اندر جلدی سماعت کے لیے جلدی زمانت کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے دائر کی گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کیس کو بھی مہینوں لٹکایا جائے لہٰذا اس پر جلدی فیصلہ کیا جائے اس کے علاوہ بیریسٹر گوھر نے میڈیا سے گفتگو کی ہے وہ کہتے ہیں کہ کل پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی بنی ہے آج ہمارے تمام عراقین شرکت کریں گے اور جو گرفتار ہوئے تھے جن کا پروڈکشن نکل آئے تھے ہمارے ایم اینوز سعاد اللہ بلوچ کو گھر سے اٹھایا گیا آئی سپیکر کے سامنے معاملات اٹھاؤں گا کوشش کریں گے تناؤں کم ہو سختیاں کم ہو حالات بہتری کی طرف آئیں لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں جو خبریں آ رہی ہیں حالات بہتری کی طرف نہیں آ رہے بلکہ حالات مزید کشیدگی کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں راجعہ اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا